آپ کو معلوم ہے کہ براؤڈلی مکھے روح سے تین طرح کے کرمی ہوتے ہیں ایک جو آرڈ فورچس سے بھی رانگ کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو بی آروں کے پرمنٹ سیویلین ایمپلائیز ہیں اور تیسرے وہ جو بی آروں سے جڑے کیسول پیٹ ہمارے لیولرز بی آروں کے آرڈ فورچس میں ریلیٹڈ ایمپلائیز اور پرمنٹ سیویلین ایمپلائیز پر تو میں پرائے بات کرتا ہی پر آج میں کیسول پیٹ لیولرز پر اپنی کچھ باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ساتھ جو بات جب ہمارے کیسول پیٹ لیولرز کی آتی ہے تو ان کے ساتھ عام طور پر ایک مانسکتہ کی بھی بات آتی ہے مانسکتہ یعنی کچھ سمیہ پہلے تھی تھی یہ تھی کہ کسی بھی سرکاری تنکھن میں جو لوگ پکی تنکھنی نوکری والے ہیں ان کو تو سنگھن کا پاک مانا جاتا تھا لیکن جو آؤٹسٹورسنگ سے لیے جاتے ہیں یا جو کیسولی کام کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کانٹریکٹ کے بیس پر ہیں انہیں اس سنسکتہ کا حصہ نہیں مانا جاتا تھا لیکن آج مانسکتہ پوری طرح سے بنن چکی ہے آج ہم اس بات میں یقین کرتے ہیں کہ پکی سرکاری نوکری والے لوگ آؤٹسٹورسنگ والے لوگ کیسولی کام کر رہے والے لوگ ان سب کے سملک پریاتوں سے ہی کوئی سمسطہ آگے بڑھتی ہے تو سا دین آگے بڑھتا ہے ساتھیوں پی آروں میں بھی ایک بڑی شنکھا میں کیسول پیٹ لیورٹ کام کرتے ہیں اپنے بدلی ہوئی مانسکتہ کا سب سے جارہ سکاراتمک پرواب ان کے اوپر بھی پڑھا ہے جب کوئی ویقتی وہ تکرے سے بیہار سے جھارکنٹ سے چھتیس گھر سے یا فرح دیل کے کسی شطر سے کیسول پیٹ لیورٹ کے روپ میں بیاروں سے آ کر جھڑتا ہے تو اسے بلکل نہیں لگنا شاہیے کہ وہ پکی سرکاری نوکری والا نہیں ہے اس لئے وہ ایک سنسکتہ کا پارٹ نہیں ہے ایسا اسے نہیں لگنا شاہیے کیا وہ گورنمنٹ سے پروننٹ سہلی نہیں پاتا تو اسے بیاروں کا پارٹ نہیں مانا جانا شاہیے ایسا تمام سوال جو ایک کیسول پیٹ لیورٹ کے من میں اٹھتے تھے وہ سب ہمارے پریاسوں سے دور ہوئے ہیں اور آج وہ ہمیں خود کو گرب سے بیاروں کا اپنے کو پارٹ بانتا ہے وہاں کیسول پیٹ لیورٹ اس بات میں رشاہ کرتا ہے یہ سنسکتہ جتنی ڈیڈی بیاروں کی ہے اتنی ہی ایک کیسول پیٹ لیورٹ کی اور اب وہاں سبھی کرمی اس بات کا ہنبھو کرتا ہے ساتھیوں میں خود بھی بیقیقت افتر پر یہ پریاس کرتا ہوں کہ میں ان کے لئے اپنی طرف سے جتنا سنبھو ہو سکے اتنا میں کروں شاہے وہ برکوان دیڈی بیاروں ہیں یا پھر ان کے پہلے جو دیڈی بیاروں تھے یہ لوگ جب بھی بج سے ملے ہیں تو میں ان سے اس بارے میں ضرور بات کرتا ہوں کہ ہماری پنگٹی میں کھڑے جو آخری لوگ ہیں جو کیسول پیٹ لیورٹ ہیں ان کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ساتھیوں بھارت سرکات ہمارے بیاروں کرنیوں کی محنت سے اور وہ لوگ جن پریشتیوں میں کام کرتے ہیں ان پریشتیوں کی کٹنائیوں سے بھلی مات عوض ہے اس لئے ان کے جیون کی گنورتہ کو بڑھانے کے لئے تو تھا ان کے سمدر کلیان تلشت کرنے کے لئے کئی محتفوں قدم ہم لوگ نے اٹھائے ہیں حال ہی میں ہم نے سینہ کے سمانے بیاروں کے پروننگ سیویلین پرسنل کے لئے بھی جوکم اور کٹنائی بھدبہ سنلشت کیا ہے ہم نے کیسول لیورٹ کی یکس گریسیا کمپنسیسن کو دو لاکھ سے بڑھا کر پانچ لاکھ تک کر دیا کچھ ہی دنوں پہلے میں نے بیاروں کے ہمارے کیسول پیڈ لیورٹ کے لئے دس لاکھ روپے کے جیون بیمان کی بیورتہ کرنے والے پرابیزن کو بھی ابھی حال میں ہی ہم نے منجوری دے لیے اور مجھے پورا رسلاس ہے کہ ترکار والا ہمارے کربیوں کے لئے اٹھائے کے یہ قدم بیاروں میں ہمارے آرڈ فورسز کے فیویلین ایمپلائیز اور کیسول پیڈ لیورٹ سوی کے منوبر کو اونچہ کرنے میں صحیح ہوگی ہے ساتھیوں جو دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ بارڈر ایڈیاں بھی انفرائیسٹرچر کو لے کریں میں اس سے پہلے بھی کئی بار الگ الگ منچوں سے اس بات کا جکر کر چکا ہوں کہ پہلے ایک سمیہ تھا جب سیمہ برسی علاقوں میں انفرائیسٹرچر ڈبلیسمنٹ کا کوئی جالہ مرک نہیں دیا جاتا تھا اس سمیہ سرکاریں اس مانسکتہ پر کام کرتی تھیں کہ میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہی ہمارے مکھ دھارا کے لوگ ہیں اس لئے ان کے انتظار میدانی علاقے اور ہمارا جو سمبھاوی ستو ہے ان کے بیٹ میں سیمہ برسی علاقے ایک پپر کے روپ میں کام کرتے تھے ہمارے پرانے لیڈر وہ اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ سیمہ اوپر جو ڈبلیسمنٹ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں این وقت پر ان کا استعمال کہیں ہمارے ستوں دوارہ نہ ہونے لگے یعنی ہمارے ایرو برسلیس کے دوارہ نہ ہونے لگے اسی مانسکتہ کا یہ پرگرام تھا کہ سیمہ برسی علاقوں میں ڈبلیپمنٹ جتنا ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو گا لیکن اب اس پرانی سوچ کو ہم لوگوں نے بدلا ہے معنی پرگرام انتری سے نرنبودینی کے نترک میں ہماری سرکار سیمہ برسی علاقوں میں دکاز کے لیے پوری طرح سے پرکیوت ہے ساتھیو ہم سیمہ برسی علاقوں کو ایک بفر جو ان کے روپ میں نہیں بلکہ ہمارے مین اسپریم کا ہم حصہ مانتے ہیں ساتھیو ہم یہ نئے بھارت کا نیا کانپیڈنس بھی درس آتا ہے کہ ہم اپنے پوٹینچل ایڈورسنی سے نپٹنے کے لیے میدانی علاقوں تک ان کے آنے کا انتظار نہیں کریں ہم پہاڑوں پر ہی ایسا انفرسٹرکچر ڈبلپ کریں گے اور پہاڑی سیمہ پر سیناؤں کی ایسی تیناتی کریں گے کہ وہ ہمارے پہاڑی لوگوں کی سرکشہ کا بھی جیان بکھے اور ہمارے کسی بھی ایڈورسنی یعنی سب سے نپٹے میں بھی سینہ کے لیے پوری طرح سے وہ سہایت دے ہو ساتھ جو ابھی دو مہینے پہلے اترا کھن کے سلکی ارک جنرل میں جو ساہتی کا بیان چلا کر ہمچے ہوئے میجوروں کو باہر سرکشت نکالا گیا تھا اس میں بھی بیاروں کی ویشیت روح سے بیاروں کی مجلہ کامگاروں کی ہماری ویشیت بھونکہ رہے بیاروں کی مجلہ انجینئر کی ٹیم نے ریشکو میشن میں مہتفہوں نے بھونکہ نبائی بیتروں سے سیمہ سرک سنگٹن کے جنگل ریزرگ انجینئر تھوڑ کی مہیرہ مجدوروں نے جسے جیاریت کہتے ہیں کی مہیرہ مجدوروں نے پہاڑی کی چوٹی تک جانے والے 1.5 کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر لنگے ٹریک کا بھی نرمان کیا ہے انہوں نے اپنے اتھک پریشنگ پہ تاسک کو سفلتا پروبک پورا کرنے میں کامجابی حاصل کی آج کے ان تحصت پر میں جیاریت کی پوری ٹیم کو اپنی طرف سے ہارنگ بڑھائی دیتا ہوں جس نے سنکت کے سمیں اپنی بھونکا کا سفلتا پروبک نروان کیا ہے پورے اریان کے دوران اس طرح کھنڈ کے مکہ ونطری ترک پشکر سے لیے دھامی لگاتار چھنٹا کرتے ہیں اور نوہ نے اس مشن کو کامیاب بنانے میں دن رات ایک کر دیا ہے اور اس مشن میں سامل ہر کسی نے ٹیم ورک کی قدمت مشال قائم کرنے کا ایک دیہا پر اچھا ہے ساپیو پڑھان منطری پھر نرن ربودی کہ نیتر تمہیں ہماری سرکار کی سوچیں ان سرکاروں سے کافی حد تک الگ ہیں ان کے لیے سیماورتی علاقے اور وہاں قائم پرش شکیر معنی نہیں رکھتا تھا کیونکہ ان کے لیے بارڈر ایڈیا دیج کا انٹیم علاقہ ہوتا تھا ہماری سوچ ہے کہ بارڈر ایڈیا ہمارے دیج کا چہرہ ہے اس لئے ہم سیماور پر بھی بشواستری انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں آج دیج میں ہر سیماورتی علاقوں میں سرکوں پولوں اور سرنگوں کے مادیان تک کنیکٹیوٹی دی جا رہی ہے اور اس کام کا اس چٹیف محصد تو ہے ہی مگر اس کا تمنہ ہمارے بارڈر ایڈیا میں رہنے والے لوگوں کے لکاف اور کلیان سے بھی جوہا ہو رہے ہیں ساتھیوں سیما سے ستے رہنے والے ہمارے بھائی بھن کسی کی باہی سے کم نہیں ہے یہ ہماری ترکار کی مانیتہ ہے فوجی وردی پہنکر دیج کی رکشہ کرتا ہے تو ہمارے یہ بھائی بھن ان علاقوں میں رہتے ہوئے دیج کی علاقوں کے بڑی سنشاہ میں پلائین ہوا ہے کہ سچائی سے بھی میں اچھی طرح بھائی بھائی جو ہمارے لئے کھنٹا 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 ہے اس لئے ہمارے پڑھان منتری اور ہمارے اتراخن کے مکہ منتری دوروں مل کر انفرائش سکر اور دکار سے جنی تمام پریوجناوں کو سیما کے آخری چھوڑ تک لے جانے کا کام تر رہے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دیش کی دکار یاد ساگر سے لے کر ہم سیما وں تک پہنچ سا 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 کھنٹ سے دیش کے کچھ سیما بردی راج یا کندر سا 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 پردیش پردیش لہ دار ہمار چل پردیش یمچ یا حال کے ورثوں میں پرا کرتک آب راؤں کی سنگ میں کافی بردی ہوئی ہے میں چمچتا ہوں اس پر ایک سٹڈی کرنے کی آب سکتا ہے ایسا میں محسوس کرتا ہوں اس پر ایک دین کیا جانا چاہئے ہمار کا ریستار دیش کے اندر راجیوں میں بھی پرا ان کچھ راجیوں میں اس طرح کی بڑھنے کی اندیخی نہیں کی جا سکتی اس میں بڑی بھونکہ ہے ایسا بہت سارے سکتی ماننا ہے آج دیش میں کلائی موسم سے جوڑی گھٹنا بھر نہیں ہے بلکہ راستی سرکشہ پر جوڑا یہ زمدی بد دی بھارت سرکشہ رکشہ سارے بھی اس کو بہت ہی گم بھیت سرکتا سے لے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کام میں ہم میتر دیش وں دیش دور در 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 دی سر سر را نواتن جی کو بھی بھی میں بھائی دینا چاہتا ہوں اور میں انہیں آسو سن دیتا ہوں کہ سرکار ہر قدم پر ان کے سن سن کھئی میں ایک بار پھر سے آپ سب ہی دن 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 دیتے دن 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 دن